بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں بشیر احمد مباشر آپ کا میتھمیٹکس ٹیچر آج ہم میتھمیٹکس فاسٹیئر کے بوک میں سے جو یونر نمبر تھلٹین ہے اس کی اکسرسائز نمبر تھلٹین پوائنٹ ٹو کا جو کوسچن نمبر فور ہے اس کو سمجھیں گے کوسچن نمبر فور کو کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ ٹین انوارس ون ٹونٹی ڈیوائیڈڈ بے ون ہنڈر نائنٹین یہ آپ نے پروو کرنا ہے کہ یہ چیز کس کے برابر ہے یہ برابر ہوتی ہے ٹو کاز انوارس ٹوڈ وائیڈڈ بے ٹھلٹین کے برابر ہوتی ہے اس چیز کو آپ نے پروو کرنا ہے تو اس چیز کے پروو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ایک دفعہ اس چیز کو دوبارہ لکھیں گے پھر لکھنے کے بعد یہ جو شروع میں لکھا ہوا نا ٹو اس کا مطلب ہے ٹو ٹائمز آپ نے لکھنا ہے کس کو کاز انورس کو کاز انورس ٹویلڈوائیڈڈ بیٹھ ہلٹین کو آپ نے دو بار لکھ لینا ہے ایک بار ادھر لکھ لیا پھر پلس لکھا پھر ادھر لکھ لیا جس طرح اگر لکھا ہونا ٹو ایکس تو ٹو ایکس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایکس پلس ایکس تو اسی طرح آپ سمجھیں کہ یہ جو لکھا ہے نا کاز انورس ٹویلڈوائیڈڈ بیٹھ ہلٹین اور اس کے شروع میں لکھا ہے ٹو تو اس رقم کو دو بار لکھ لیں گے ایک بار ادھر لکھ لیا اور ایک بار ادھر لکھ لیا اچھا اب ادھر سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے ہمارے پاس جو فارمولہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ اس ساری چیز کو اگر میں کہہ دوں یہ الفا کے برابر ہے یہ الفا کے برابر ہے اور یہ جو ساری چیز ہے یعنی کہ کاز انوارس ٹوائلڈ وائڈر بیٹ ہلٹین یہ بیٹا کے برابر ہیں اور یہ درمیان میں کیا لکھا ہوا ہے ادھر لکھا ہوا جی پلاس تو اس وجہ سے ہم ادھر پلاس لکھ لیں گے تو یہاں بریکٹ لگائیں گے یہ جو ٹین انوارس ہے اس نے اس ایکول ٹو کے دوسری طرف جا کر کیا ہو جانا ہے ٹین ہو جانا ہے تو یہ بنجے گا ٹین الفا پلاس بیٹا تو یہی چیز ہم نے فائنڈ کرنی ہے کہ ٹین الفا پلاس بیٹا کس کے برابر ہے تو یہاں سے پھر ہم فارمولہ بنائیں گے اور پھر اس کو سالو کریں گے تو یہ آپ نے اب یاد رکھنا ہے کہ اس چیز کو ہم نے الفا اور اس کو بیٹا اور درمیان میں کیا پلاس اور یہ جو ٹین انوارس ہے اس نے دوسری طرف جا کر کیا ہو جانا ہے جی ٹین ہو جانا ہے تو یہاں سے جو فارمولہ بنے گا وہ بنے گا ٹین الفا پلاس بیٹا اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ٹین الفا پلاس بیٹا کا جو فارمولہ وہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے یہ جو ٹین ہوتا ہے اس کو آپ پہلی رقم کے ساتھ لکھتے ہیں یعنی کہ الفا کے ساتھ آپ نے اس کو ایک دفعہ لکھنا ہے اور درمیان میں کیا پلاس ہے تو اس جگہ پر ہم کیا لکھ دیں گے پلاس لکھ دیں گے اب آپ نے لکھنا ہے وان مائنس اگر اوپر پلاس ہو تو نیچے ہم کیا لکھتے ہیں مائنس لکھتے ہیں اگر اوپر مائنس ہوتا تو نیچے پلاس ہونا تھا تو یہ اوپوزٹ سائن ہوتے ہیں تو اوپر والا سائن ادھر سے دیکھ کر لکھنا ہوتا ہے اور اس سائن کا جو اوپوزٹ سائن ہوتا ہے وہ ہم نے نیچے لکھنا ہوتا ہے اچھا اور اس کے بعد یہ جو دونوں چیزیں اوپر پلس ہو رہی ہیں ان دونوں کو آپ نے نیچے ملٹیپلائے کر دینا ہوتا ہے یعنی کہ ٹین الفا اور ٹین بیٹا آپ نے نیچے لکھ دینا ہے تو یہاں اس طرح یہ فارمولا بن جاتا ہے ٹین الفا پلس بیٹا کا اچھا اگر اس کوسچن میں تو نہیں استعمال ہونا ہے لیکن اگر ویسے سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو کہوں کو ٹین الفا مائنس بیٹا کس کے برابر ہوگا ٹین الفا مائنس بیٹا کس کے برابر ہوگا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ٹین آنا یہ پہلی رقم کے ساتھ آئے گا یہ بنجے گا ٹین الفا پھر کیا لکھا ہوئے مائنس لکھا ہو تو ادھر مائنس لکھ دیں گے پھر یہ ٹین دوسری رقم کے ساتھ آئے گا یہ بنجے گا ٹین بیٹا اب نیچے ہم نے لکھنا ہے آگے اب ہم اس سائن کا اپوسٹ سائن لکھیں گے یہ مائنس ہے تو ادھر کیا لکھیں گے پلس لکھیں گے پھر یہ ٹین الف اور ٹین بیٹا کو ادھر ملٹیپلائے کر دیں گے یہ آ جگہ ٹین الف اور ٹین بیٹا تو اس طریقے سے یہ فارمولہ بنتا ہے اب کیونکہ اس فارمولے کے اندر اگر ہم دیکھیں جو اس کوسچن میں استعمال ہو رہا ہے تو اوپر پلس لکھا گا نا تو اس وجہ سے اس جگہ پر پلس آئے گا اور نیچے کیا آ جائے گا مائنس آ جائے گا تو یہ اب فارمولہ اب اس فارمولے کی ہم نے چیزیں پوری کرنی ہیں تو اس کے اندر جو ہمیں مین چیز چاہیے وہ چاہیے ٹین الف اور ٹین بیٹا کی ویلیو اب ٹین الف اور ٹین بیٹا کی ویلیو نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے ایک نہ یہ ٹرائی انگل بنائیں گے تو جس ٹم یہ ہم نے ٹرائی انگل بنا لی اس طرح کر کے تو اس جگہ پر ہم نے لکھ لیا جی الف تو ہمیں پتہ الف کے سامنے پر پینڈکولر ہوتا ہے اور جو ترچھی سائیڈ ہوتی ہے اس کو ہم ہائی پارٹی نیوز کہتے ہیں اور نیچے والی جو سائیڈ بات جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بیس کہتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ کہ جو ہمارے پاس کوسچن میں جو چیزیں ہیں وہ کون سی گیون ہیں یعنی کہ الفہ کس کے برابر ہے الفہ تو برابر ہے تو یہ کاز انوارس سیدھر آ کے کیا ہو جائے گا کاز ہو جائے گا اور کاز الفہ برابر آ جائے گا ٹویلڈ بائی ٹھلٹین کے اور کاز الفہ کس کے برابر ہوتا ہے بیس ڈیوائیڈ بائی ہائی پارٹی نیوز کے برابر ہوتا ہے یہاں سے اگر ہم کمپیئر کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا بیس برابر ہے ٹویلو کے اور ہائی پارٹی نیوز برابر ہے ٹھلٹین کے تو بیس کی جگہ پر ہم کیا لکھ دیں گے ٹویلو لکھ دیں گے اور ہائی پارٹی نیوز کی جگہ ہم نے کیا لکھ دینا ہے ٹھلٹین لکھ دینا تو یہ ہمارے پاس نا ٹرائینگل ایک بن جائے گی جس کی یہ والی بیس ٹویلو اور جو ہائی پاٹی نیوز ہے یہ کس کے برابر آگیا جی ٹھلٹین کے برابر آگیا اب اگر ہمیں پرپینڈی کولر کا پتہ چل گیا نا تو پھر ہم بڑے آسانی سے ٹین الفا کی ویلیو نکال سکیں گے کیونکہ ٹین الفا جو ہے نا یہ برابر ہوتا ہے جی پرپینڈی کولر ڈیوائیڈڈ بائی بیس کے برابر ہوتا ہے اب سب سے پہلا کام ہمارے یہ ہے کہ ہم نے پرپینڈی کولر فائنڈ کرنا ہے پرپینڈی کولر فائنڈ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے جی یہ جو پیتھا گورس تھیورم ہے اس کو پلائی کریں گے ہم کہیں گے کہ جو پیتھا گورس تھیورم ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے ہائی پاٹی نیوز کا سکیر وہ برابر ہوتا ہے بیس کا سکیر پلاس پرپینڈکولر کا سکیر ہائی پرٹین اس کی جگہ لکھیں گے اٹھلٹین بی ایس کی جگہ لکھیں گے ٹویلو پھر اٹھلٹین کا سکیر وان سکسٹی نائن ٹویل کا سکیر وان فورٹی فور پلاس پرپینڈکولر کا سکیر اب وان فورٹی فور ادھر پلاس ہو رہے تو ادھر آکے کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا وان سکسٹی نائن میں سے وان فورٹی فور کو مائنس کریں گے تو یہ آجے گا ٹوانٹی فائف اب ٹوانٹی فائف کا اس سیڈ پر سکیر ہے پرپینڈکولر کا سکیر ہے تو اس سکیر کو ختم کرنے کے لیے دونوں طرف سکیر روٹ لیں گے تو یہ سکیر روٹ اور سکیر آپس میں کینسل ہو جائے گا یہاں سے پرپینڈکولر کا جواب کیا آ جائے گا جی فائف آ جائے گا اب دوبارہ ہم ٹرائی انگل بناتے ہیں اور اس جگہ پر ہم کیا لکھ دیتے ہیں جی پرپینڈکولر کی جگہ لکھ دیتے ہیں فائف اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو الفا اور بیٹا یہ دونوں برابر تھے کیونکہ ہم نے وہ جو رقم تھی دو بار لکھی ہوئی تھی سیم رقم کو نا ٹو ٹائمز لکھاتا ہے اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ الفا اور بیٹا کیا جی ایکول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے الفا اور بیٹا ایکول ہیں ان دونوں قوم اس جگہ پر لکھ دیتے ہیں اب ہم نے اگر ٹین الفا کی نکال نہیں ہے تو وہ کیا ہوگی پرپینڈکولر ڈیوائیڈڈ بائی بیس تو پرپینڈکولر فائف ہے اور بیس کتنی ہے ٹویلو ہے ادھر ہم لکھیں گے فائف ڈیوائیڈ بائی ٹویلو یہ ٹین الفا کا جواب آگا اچھا اب ٹین بیٹا تو اس کا بھی تو اینگل تو سیم ہی ہوگا کیونکہ اگر آپ اوپر کوسچن میں اگر میں آپ کو دکھاؤں اس جگہ پر جس ٹائم یہ ہم کوسچن کو سالو کرنے لگے تھے نا تو اس ٹائم ہم نے الفا اور بیٹا سیم ہی تھا ہمارے پاس یعنی کہ یہ جو چیز تھی یہ الفا کے برابر تھی اور یہ چیز کس کے برابر تھی بیٹا کے برابر تھی یہ دولوں رقمیں سیم تھی اس وجہ سے ٹین بیٹا کا بھی وہی جواب آئے گا جو ٹین الفا کا جواب ہے تو ادھر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹین بیٹا ہے اس کا بھی سیم وہی جواب آئے گا اگر ٹین الفا 5 by 12 ہے تو 10 بیٹا بھی 5 divided by 12 ہوگا اب یہ آپ نے فارمولہ دوبارہ لکھنا ہے یعنی کہ جو اوپر ہم نے فارمولہ بنایا ہوا تھا اس فارمولے کو ہم دوبارہ لکھتے ہیں کہ 10 alpha plus beta یہ برابر ہوتا ہے 10 alpha plus 10 beta divided by 1 minus 10 alpha 10 beta اس چیز کے برابر ہوتا ہے اب صرف ہم values put کرتے ہیں جو 10 alpha ہے اس کی value 5 divided by 12 10 beta کی value 5 divided by 12 پھر ہم لکھیں گے 1 minus یہ جو فارمولے والا ہے نا 1 minus یہ ہم نے لکھ لیا پھر 10 alpha 10 beta کی value لگا لی اچھا اب آپ نے اوپر اس جگہ پر LCM لینا تو اگر اس جگہ پر آپ دیکھو اس کے نیچے بھی 12 ہے اس جگہ پر اور اس کے نیچے بھی 12 ہے تو ادھر 12 لکھیں گے اور اوپر 5 plus 5 کو اوپر لکھ دیں گے اسی طرح نیچے LCM لینے سے پہلے ان رقموں کا ملٹیپلائے کریں گے 5 5s are 25 اور 12 12s are 144 تو یہ 25 divided by 144 اب اس 1 کے نیچے دوبارہ ہم 1 لکھیں گے پھر LCM لیں گے 144 LCM آ جائے گا اس نے ادھر ملٹیپلائے ہو جانا 144 اور اس 1 نے ادھر ملٹیپلائے ہو جانا تو اس طریقے سے اس نے آگے solve ہونا ہے اس جگہ پر تو اس چیز کی میں بات کر رہا تھا اس جگہ پر نا یہ اس طریقے سے solve ہوگا تو اگر ہم 144 میں سے 25 کو minus کریں تو ادھر کیا آ جائے گا 119 آ جائے گا اور پھر یہ جو divide ہے اس کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں یہ divide کی فارم میں لکھ سکتے ہیں 119 divided by 144 divide کی جگہ کیا لکھیں گے ملٹیپلائے تو پھر اس کے رسی پروکل لے لیں گے 144 کو اوپر لکھ لیں گے 119 کو نیچے لکھ لیں گے اب اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے کٹنگ اس طرح کرنی ہے کہ ہمیں پتہ 12 ones are 12 ہوتا ہے اور 12 12s are 144 ہوتا ہے تو جب 12 کو ہم نے 10 سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو یہ 120 آ جائے گا اسی طرح نیچے 119 ہے یہ نیچے آ جائے گا تو یہ آ گیا 120 divided by 119 اچھا اب اس کے بعد یہ جو 10 ہے اس 10 دوسری طرف آ کر کیا ہو جائے گا 10 inverse یہ آ جائے گا alpha plus beta is equal to 10 inverse 120 divided by 119 اب آپ نے alpha اور beta کی value put کر دینی ہے جو آپ نے question میں اوپر لکھی ہوئی تھی کہ alpha اور beta کس کے برابر ہے تو ہم یہ put کر دیں گے alpha کی جگہ پر آپ نے alpha کی value put کرنی ہے اس جگہ پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو alpha ہے اس کی جگہ پر آپ نے کیا put کر دیا یہ alpha کی value پھر اس کے بعد یہ beta beta کی جگہ پر آپ نے beta کی value put کر دی اب یہ دونوں رقمیں سیم ہیں یعنی کہ یہ رقم اور یہ رقم سیم ہیں تو اس کو ہم لکھیں گے two times cause inverse 12 divided by 13 اور اس سیڈ پر یہ جو لکھا ہے اسی کو آپ نے نیچے لکھ دینا ہے اب اس کو rearrange کر لیتے ہیں یہ جو رقم ہے اس کو ادھر لکھ لیتے ہیں اور اس کو اس جگہ پر لکھ لیتے ہیں یہ کیوں لکھا کیوں کہ question میں اسی طرح ہی ہم نے پروو کرنا تھا کہ 10 inverse 120 divided by 19 یہ برابر ہے two cause inverse 12 divided by at 13 کے برابر ہے تو اس طرح یہ question solve ہو گیا تو امیدہ آپ کو اس question کی سمجھ بھی آگئی ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ